اللہ الرحمن الرحیم بزنس ٹارکس فیشل میں اقدام پھر آپ کو خوششہ مدید کہا جاتا ہے معزز ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان اے جی عزر خان میرے طرح سے سب بھائی امدلگوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹے چھوٹے سے جو بچھڑی نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ آپ کو میں دکھانے لگا ہوں اور ان کی نسل کے بارے میں پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کون سی نسل ہے اور کون سے نہیں تو چلتے ہیں بھائی ناملہ کے پاس اور انہیں پتا ہوگا دوسرے ساتھی بھی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں السلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ یہ اللہ کا بڑا حسان ہے سر یہ کون سی نسل کا بچھڑا ہے مجھے تو پتہ نہیں یہ بچھڑا برہمن نسل کا ہے اور اس کی ایج تقریباً چار میں کیونکہ جو میاں صاحب ہیں میں نے ان سے ساری معلومات لی ہیں ان کے جو ادھر ورکر ہیں ان کو معلومات نہیں ہیں وہ بات سے ان کا کام ہے سب ان کو چارہ ڈالنا اور ان کو دودھ بلانا تو میاں صاحب سے میں نے ساری معلومات لی ہے تو یہ برہمن نسل کا بچھڑا ہے یہ چولستانی نسل کا بچھڑا ہے اچھا یہ چولستانی ہے تو وہ سائی والے نسل کا بچھڑا ہے بہت عالم نسل کا بچھڑا ہے بہت اچھی پالی اچھا بھائی ناملہ میں آپ سے یہ مکمل جانوں گا یہ چھوٹے بچھڑے تو ہیں یہ جیسا کہ بڑے بچھڑے اور چھوٹے بچھڑے کے بارے مکمل تفصیل سے میں آئے پوچھوں گا یہ جیسا کہ بچھڑا نظر آ رہا ہے جالر نیچے آپ اس کی جالر دے سکتے ہیں بلکل لمبی جالر ہے اس کے جسم کے اندر لچک آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کی ناف بھی لمبی ہے یہ بچھڑا قد بھی کرے گا گوش بھی بڑھائے گا اس کی ہائٹ بھی بڑھے گی اس کی لیندھ بھی بڑھے گی اس طرح کا جو بچھڑا ہوتا ہے وہ گروتھ میں آئیڈیل ہوتا ہے بہت سے اینا گروتھ کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کتنی گروتھ کرتا ہے اس طرح کا جو بچھڑے ہوتے ہیں یہ تو کیا سائیوال کا اور یہ جو پیچھے بھاگ رہا ہے یہ دونوں چولستانی بچھڑے ہیں وہ آگے کھڑا ہے برہم نسل کا یہ دنیا میں بہت مشہور ہے یہ بچھڑا ابھی ڈیڑھ سو کیجی کا ایک سو ستر کیجی کا ہوا ہے تو بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ روزانہ کا ایک کیجی سوہ کیجی وزن گین کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے بھائی سے بات کی میاں صاحب سے بات کی ہوگی تو ان کا تقریباً کتنا وزن ڈیڑی کا بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کیا دے رہے ہیں اس بچھڑے کو یہ جو بچھڑا ہے برہم نسل کا اس کا روزانہ کی بنیاد پر سوہ کیجی وزن ابھی سے بڑھ رہے ہیں یہ ابھی بچہ ہے چار ماہ کا تو ان کو یہ جو دے رہے ہیں وہ آپ نے صبح دیکھا بھی ہے جو ان کی مائے ہیں گائے ان کو ادھر سے چھوڑتے ہیں یہ بھاگے جاتے ہیں چاروں پچھڑے ہیں ایک ہی سپیڈ میں ایک ہی لائن میں تو فوراں جا کے اپنی اپنی ماہ کے نیچے یہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں اور جب دودھ ختم ہو جاتا ہے پھر یہ فوراں سے واپس آ جاتے ہیں میاں صاحب خود دودھ ان کا گائے کا استعمال نہیں کر رہے وہ یہ بچھڑے ہی جوز کر رہے ہیں جتنا بھی ہو تو جس طرح سے ان کو دودھ مر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ بچھڑا جس قربانی پہ یہ لگے گا دو سال کے بعد تو یہ پندرہ بیس لاکھ کبھی گے گئے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے مجھے تو اس کا آپ کہہ لیں یہ میں نے مختاد اندازہ ایک بتایا ہے یہ بہت اوپر نکلے گئے انشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے بھی بہت خوبصورت جلا گیا ہے خوبصورت بہت زیادہ ہے ابھی سے یہ مطلب خوبصورت بھی ہے اور ٹکریں بھی مارتے ہیں اچھا جی تجربہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچھڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ جالر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برہمن مجھے تو نام نہیں آ رہا سہی طرح یہ برہمن یہ دیکھ سکتے ہیں بچھڑا بہت خوبصورت امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کریں لادمی لائک کریں ایک ہزار لائک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے سپیسی طور پر میں نے نام نہیں ہے اسے ٹیمن کالا چلو دو ہزار لائک ہونا چاہیے لائک ہوتا ہے انگوٹھے والا یہ والا لائک وہ ہوتا ہے اور کمنٹس بھی کرنا ہے یہ دیکھیں بچھڑا اندر کی طرح سے نکل کر آیا ہے تو اب میں جاتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ